دیر سٹوڈٹ اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہم فرسٹر کی بیالوجی بیسے ڈیجیشن میں سے ڈسکس کریں گے اور آج ہم ڈسکس کریں گے ڈیجیشن ان امیبا امیبا بھی تو بات کی جاتی ہے کہ امیبا کے اندر ڈیجیشن کیسے ہوتی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ امیبا جو ہے یہ یونی سینلر پروٹوزون ہے یعنی کہ یہ یونی سینلر ہے اس کا تعلق جو ہے پروٹوزون سے یعنی کہ یہ پروٹوزوا ہے یہ فریش وارٹر بھی ہوتا ہے میرین وارٹر بھی ہوتا ہے تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اس کے اندر ڈیجیشن کیسے ہوتی ہے اور فریش وارٹر کے اندر ہم دیکھیں گے کہ امیبا جو پروٹیس ہے جو اس کی اختائق ہے اس کے اندر ڈیجیشن کیس طرح ہوتی ہے امیبا ایک یونی سینلر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے اندر ڈیجیشن ہوگی اس کے مجھے موجود ہوتا ہے اندرjek آی رسول شے مرمک بدلتی رہتی ہے تو یہ جو موف کرتا ہے یہ سائٹو پلاسمک پروجیکشن کی وجہ سے موف کرتا ہے اور کن سائٹو پلاسمک پروجیکشن کو کہا جاتا ہے کہ وہ کیا ہے سنو پوڈیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کے لوکوموٹری آرگن موجود نہیں ہوتے بلکہ یہ سائٹو پلاسمک کیا کرتا ہے پروجیکشن موف کرتا ہے جب وہ سائٹو پلاسمک پروجیکشن موف کرتے ہیں تو اسے سنو پوڈیا کہتے ہیں سلو کا مطلب ہے فالس اور پوڈیا کا مطلب ہے فیٹ یعنی کہ جھوٹے بہت جو ہے اسے کہا جاتا ہے تو اسی لئے اس پر ایڈیشن ہوتی ہے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ ایڈیشن ہوتی ہے یعنی کہ جب کوئی جاندار چاہے وہ لائیو ہے چاہے وہ ڈیڈ ہے جیسے کہ اسے چھوٹے ہیں پیرمیشیم ہے یا سائی کلافز ہے یا دوسرے جاندار جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ جیسے کیا ہوتا ہے اس کے قریب آتا ہے کسی بھی پوائنٹ پر جیسے کہ اس کے قریب آتے ہیں تو یہ اپنا سوڑ و بوڈیا اس کی طرف کیا ترہی کرتا ہے پھیلانا شروع کرتا ہے جب یہ اپنا سوڑ و بوڈیا اس کی طرف پھیلاتا ہے تو سوڑ و بوڈیا کے پھیلانے کے ودا سے ایک کپل آئیسٹرکیا انشارatoعہ بننا شروع ہوتا ہے اور کیونکہ اس کپل آئیسٹرکچر کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس نے اس فوڈ کو انگلگ کرنا ہے جب وہ اس فوڈ کو انگل کر بناتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ کپ بنا ایک سٹرکچر ہے اصل انہیں کہہ وہ فوڈ ویکیور ہے تو یہ فوڈ کپ بناتا ہے یہ فوڈ کپ جو ہے بھی کیا کرتا ہے اس جاندار کو مکمل طور پر کیا کرتا ہے انگل کر لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوڈو کوڑیا اور یہ سوڈو کوڑیا دونوں آپس میں کیا آتے ہیں مکس ہو جاتے ہیں جیسے ہی مکس ہوتے ہیں تو یہ جو خلاق ہے یہ جو آرگنیزم ہے یا یہ جو فوڈ ہے یہ پارٹیکل کیا آتا ہے یہ امیبہ کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو انجیشن ہے تیکنگ اپ فوڈ انسائیڈ باڈی یہ کسی بھی جگہ سے کرتا ہے جب اس کی سطح سے آکر جاندار یا فوڈ پارٹیکل ٹکرائے گا یہ اپنے سوڈو کوڑیا کو اس کی طرف کیا کر دے گا پھیلا دے گا اور پھیلا دے گا پھیلا کے بعد کیا کر دے گا فوڈ کپ لائک سٹرکچر میں آدے گا اور اس کو انگلپ کر لے گا جب اسے انگلپ کر لے گا تو وہ جو جاندار ہے آپ کو کیا ہوگا اس کے میمبرین آجے گی وہی میمبرین جو کیا تھی جو سوڈو کوڑیا کی سیل میمبرین تھی کمیچ کی وقت سے اس کے اندر آگی تو اب یہ اندر آتے ہیں کیا بن جائے گا یہ ویکیون بن جائے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ کیا یہ فوڈ ویکیون ہے اسی لئے اس میں انجیشن کہیں سے بھی ہو سکتی ہے دیجیکشن اس کے اندر انٹرا سیل ہے ہم نے بھی ڈسکس کیا کیونکہ یہ ایک سیل ہے اور ساتھ ہرین سیل کے اندر آئے ہیں پھر اس کے اندر م приход ہے ویکیون بنتا ہے ویکیون وہی فوڈ کب کیوں انج کم منتا ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ 본 جاندار کو انگرپ کر دیتا ہے جیسے ہی فوڈ بیقیون بنتا ہے تو اس فوڈ بیریکیون کے اندر لائیسوزائیم لائیسوزائیم وہ کیا کرتا ہے وہ لائیٹک انزائیم اس کے اندر خارج کرتے ہیں جب لائیسوزائم اس کے اندر لائٹک انزائمز خارج کرتے ہیں تو لائٹک انزائم خارج کرنے کی وجہ سے کیا مرشی ہوتا ہے ڈیجیشن شروع ہو جاتی ہے اب ڈیجیشن کیلئے کیا ہوتا لائیسوزائم دے تو ہائیڈر نیٹی انزائم ڈال لیے اب اس کے انزائمز ہون کا کام کیا پہلا کام یہ ہے کہ اگر وہ جاندار لائیو ہے زندہ ہے تو الائیو ہونے کی وجہ سے کیا کریں گے اس کی وہ کلنگ کریں گے ہے اسی لئے لائیسوزائم جب اس کے اندر انٹر ہوں گے تو وہ جو فودوینی کیوگر بنا ہے اس کی پی ایچ شروع پہ کیا ہوگی اسٹیک ہوگی جیسے پی اے جوی ہے شروع شروع پہ 5.6 ہوگی 됐 اسٹیک جس کی وجہ سے شکار کیا ہوگا شکار جو ہے وہ مرنا شروع ہو جائے گا نہ صرف مرنا شروع ہو جائے گا بل کہ کیا ہو جائے گا اس کی سوف کھ بھی ہو جائے گی یعنی کہ نرم ہونا شروع بھی ہو جائے گا جیسے وہ نرم ہوگا تو پی ایچ ایٹی میٹی کیا ہوگی آلٹر ہو جائے گی اور پی ایچ ایسٹرک سے بیسک کی طرف یا الکلائن کی طرف جہاں شروع ہو جائے گی پی ایچ ریچ کر جائے گی سیون پوائنٹ تھری کی طرف جو کہ کیا ہے نیوٹرل سے تھوڑا سا الکلی ہے یا الکلائن ان نیچر ہے پھر جیسے کیا ہوگی یہ کننگ اور سوفننگ ہو جائے گی اور کیا کریں گے لائسوزائم جیسے دیجسٹ کر دیں گے پیکئے جب ہاں پڑا سٹیپ ہوں گے اب جو پڑا س پڑا سر کی بنید چامنیٰ اور پہلے گوز خواہ ٹوننگ کے چاہرے گے اس کے دردر ریڈیائٹنگ کناز بنے گی اس پہلے جیسے دارے گی ti exit charity جس طرح فوڈ اس کے اندر آیا تھا انجیشن کے ذریعے باہر نکل دائے گا اور وہ بھی کسی بھی پوائنٹ آف سرفیس کسی بھی جگہ سے کیا آسدہ وہ باہر نکل سکتا ہے اب ہم یہ نکھیں گے کہ جب فوڈ جو ہے وہ امیبہ کے اندر انٹر ہوا تو کون کونسی جنیز ہے اسے ڈیاگرامیٹک شکل میں ہم پیان کریں پہلا کہ ہم یہ جو فوڈ جیسے اس کے اندر انٹر ہوا تو فوڈ ویکیون کا جو سائز تھا وہ بڑا تھا اس کا مطلب جب جاندار کو انگلز کرے گا تو فوڈ ویکیون کا سائز بڑا ہوگا کیوں بڑا ہوگا کیونکہ وہ جاندار ایکیوٹک تھا جب وہ فوڈ ویکیون بنائے گا تو واٹر کا مائل کیون بھی کیا ہوگا اس کے اندر انٹر ہوجائیں گے جس کی بل견ہ شروع کے اندر کیا ہوگا فوڈ ویکیون کا سائز بڑا ہوگا جیسے ہی کہ پانی کو کیا کرے گا لوس کرے گا تو لوس کرنے کے فور rapple سائز کیا علیرہ چھوٹا ہوتا ہے اس کا مطلب پہنے ویکن کا سائل بڑھا پانے کو خارج کیا چھوٹا ہوتا ہے پھر 36 فیشتز کے سemment میں گئے اسیی ف 간단 انفاد کے اندر لائسو آئین کو انزائم خارج کرے گا ایک اندر جیسے یہ ہلے پہنے ویکن کے انہیں انگاوے گے اس کا مطلب یہ کہ پہنے ویکن کیا لارج پھر پانے کو خارج کیا پھر اس کے اندر کیا Dollar lasozyme انزائم انٹر ہوئے اور انٹر ہونے کے بعد اس سےانگیا کر دیا جب دیجیشن کا عمل کیلنگ کا سافنگ کا مکمل ہو جائے گا